ابھی سوشل میڈیا پہ یہ گرمہ گرم بحث چل رہی ہے دو تین روز سے کہ کیا دنیا میں تھرڈ ورلڈ وار شروع ہونے والی ہے اور یہ بحث اس لیے چھڑی کہ اسرائیل نے ایران کے سیریا کے اندر کانسلیٹ پہ حملہ کیا جس میں ایران کے دو جرنیل اور باقی کچھ لوگ مارے گئے اور یہ ایک حملہ کسی بھی کانسلیٹ کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس دیش کے اوپر حملہ ہو اور اس کے بعد ایران نے کہہ دیا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے اور پھر ایران نے سیمیٹی ٹو آورز کی آہ آہ آلٹی میٹم بھی دے دیا اور پھر یہ اٹیک بھی ہو گیا دنیا نے دیکھا کہ یہ جو اٹیک ہے جس میں تین سو کے قریب میزائل پھینکے گئے ایران کی طرف سے ڈرونز بھی اس میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہیں وہ ڈیسیبل کر دیئے اسرائیل کے آئرن ڈام سسٹم میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی مدد کی امریکہ نے بھی اور برطانیہ کے پرائم نیسر رشی سونات نے تو واضح طور پر کہا کہ ان کا کیا مقصد تھا اور انہوں نے کیوں مدد کی بڈیسی ارانہ شکرید شکرید اس نے امریکی مدد کی طرح اس سے ملتے ہیں جسی ایک ایک دیکھویں مجاننی کنید تشاری ت키ک ذکرنی کام پاک Haven کا ایک سوال سکیم بما ساعت جسی این مسائی ملتے ہیں ساعتاد جس سوال بخشان جسی انسان بح BLP جبان ایک راستی باہرمز بواقی جن راستی ambی اکر لایش راک و ڈیر اختی باہرم جیسا کہ آپ نے رشی سونا کی بات سنی اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایرانی مزائل مار گرانے میں اپنا کردار ادا کیا اس میں امریکہ نے بھی ان کی مدد کی فرانس کے بھی تیارے ہوا میں گردش کرتے رہے کہ اگر جہاں کہیں بھی مدد کی ضرورت ہوگی مدد کریں گے اور جارڈن نے بھی ایران کے کچھ میزائل مار گرائے یہ کہہ کر کہ وہ میزائل ان کی دھرتی کے اندر گھس رہے تھے تو انہوں نے ان میزائل کو مار گرائے اب اس ساری صورتحال سے آپ یہ جائزہ خود ہی لے سکتے ہیں کہ ایران کا یہ جو حملہ تھا اسرائیل کے اوپر یہ بہت کیلکولیٹف تھا اور اس حملے کے بعد جیسے اسرائیل نے بھی امریکہ نے بھی ورلڈ کمیونٹی نے بھی ایک سکھ کا سانس لیا ہو کہ بھئی ایران نے یہ حملہ اسرائیل کے اوپر کرنا ہی تھا اپنی پبلک کنزمشن کے لیے کرنا ہی تھا اپنی جنتا کو ایک طرح سے یہ بتانے کے لیے کرنا ہی تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے نہیں ہم کر سکتے ہیں تو اس لیے انہوں نے یہ حملہ کرنا ہی تھا یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ہمیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو یہ حملہ کر دیا اچھا ایران کی یہ جو پبلی کنزمشن ہے ایرانی جنتہ سے زیادہ جو ایران کی پروکسیز ہیں ان کے لیے پبلی کنزمشن ہے کہ بھئی دیکھئے آپ فکر نہ کریں اگر ہم سات اکتوبر حماس کے ٹیرس ایٹ کے بعد حماس کی کوئی کھل کے مدد نہیں کر سکے جیسا کہ ایران نے نہیں کی کوئی بہت مدد نہیں کی زبانی کلامی باتیں کی ہیں اور بڑا مشکل تھا ایران کے لیے کہ ایران کی اتنی بڑی پروکسی یعنی حماس پھر حزباللہ اور اسرائیل کے اتنے خوفناک اٹیکس ہو رہے ہیں حماس پہ بھی اور حزباللہ پر بھی آن این آف اٹیک ہوتے رہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ایران کے لیے کہ بھئی ہمارے کانسلیٹ کو سیریا میں اسرائیل نے تباہ کر دیا اور ہم جوابن کچھ نہیں کر سکے تو دنیا یعنی اسلامی دنیا یا شیعہ دنیا کیا کہے گی لیکن انٹرسنگ بات یہ ہے کہ شیعہ دنیا بھی یا اسلامی دنیا بھی اگر ہم دیکھا جائے تو وہ بھی اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ بھئی یہ سب مو دکھاوے کی کاروائیاں ہیں پبلک کنزمشن کی کاروائیاں ہیں ایران کے اسرائیل پر حملہ کے بعد ایران میں کچھ جشن منانے کی کیفیت تو ضرور سامنے آئی کہ جی واہ واہ ایران نے تو کمال کر دیا ہمارے دیش نے کمال کر دیا وہ بھی ایران کی سرکار کی شیعہ پہ جلوس یا سیلیبریشن کرنے والے گروپ ہیں ایرانیوں کی اکثریت تو اپنے فینانشل کرائیسز کے حوالے سے اپنے جو ان کے شدید مسائل ہیں ان کے حوالے سے اور جو اربن ایران ہے جو شہری ایران کے علاقے ہیں وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ملائیت ہم پہ آہ کابض ہو چکی ہوئی ہے اتنے سالوں سے اور ہماری جان ہی نہیں چھوڑ دی وہ تو اس میں پھنسے ہوئے ہیں اس بات میں تو میں کچھ دنوں سے جب سے یہ اسرائیل اور ایران کی شدید ٹینشن آہ شروع ہوئی میں اس میں کوئی ولوگ نہیں کر رہا تھا میرے دیگر بہت سارے جو میرے ساتھی یوٹیوبرز ہیں میں ان کے ولوگ دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا کہ وہ سب پبلک کنزمشن کے لیے وہ بھی شو پہ شو کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے ویوز بڑے لیکن میں اس ساری صورتحال کو تھوڑا سا ہو جانے کے بعد بات کرنا چاہتا تھا جو میرا خیال تھا میں اگرچہ اپنے ٹیگ ٹی وی پہ اپنے خیال کو یہ جو ورلڈ وار ٹھری کے حوالے سے ہیں وہ بیان کرتا رہتا ہوں وہ اسی خیال کے مطابق ایران نے کلکولیٹیو کاروائی کی ایران نے اپنے اردگرد کے تمام دیشوں کو آن بورڈ لے کر یہ کاروائی کی کہ بھئی ہم سیمٹی ٹو آورز میں یہ کاروائی کرنے جا رہے ہیں لہٰذا آپ چکننے ہو جائیں اپنی تیاری کر لیں اور یہ جو ہے ہماری ایک طرح سے نورہ کشتی والی کاروائی ہوگی کیونکہ ہم اس کو کرنے پر مجبور ہیں اب یہ بات صرف میری بات نہیں ہے خود ایران کے فورن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ریجن کے دیشوں کے جو لیڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لے کر ان کو بتا کے یہ کیا ہے تاکہ کم سے کم کولیٹرل ڈیمیج ہو مطلع شدید As you know last night the forces of the islamic republic of iran struck the zionist regime's military targets our actions were limited we had informed the white house that our military actions were to be limited precise with the intention for self-defense and to punish the israeli regime in these actions our forces with precision used both drones and missiles to target a military site in israel which houses f-35 jets they had used this site to attack a consulate in damascus and it was this site which we struck انہوں نے سعودی عرب کو بھی آن بورڈ لیا you ae کو بھی آن بورڈ لیا قطر کو بھی آن بورڈ لیا اور indirectly western world کو بھی آن بورڈ لیا اب جو یہ تیسری بڑی جنگ third world war کی یہ جو بات ہمارے youtube vloggers یا even mainstream media یا ایون سوشل میڈیا کر رہا ہے وہ یہ نہیں غالباً سوچتا کہ بھئی third world war کیسے ہوگی ایران کو اتنا powerful ڈیش تو ہے نہیں ایران کے پیچھے چین اور روس تو کھڑے نہیں ہیں کیونکہ چین اور روس کے اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور ایران کے ساتھ بھی اچھے دیشوں سے کہہ رہا ہے اسرائیل سے بھی کہہ رہا ہے ایران سے بھی کہہ رہا کہ بھئی اپنا ہاتھ ذرا ہولا رکھیں یعنی اپنے آپ کو تھوڑا سا بہت aggressive نہ کریں یہ بات چین بھی کر رہا ہے اور روس بھی کر رہا ہے لیکن چونکہ sensationalism میڈیا کی ضرورت بھی ہے اور جو ہمارے سوشل میڈیا کے vloggers ہیں ان کی بھی ضرورت ہے مگر ہمیں اس سارے معاملے کو بہت سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ یہ third world war کوئی جوک نہیں ہے third world war in fact narrative کے لیول پہ business policies کے لیول پہ artificial intelligence کے لیول پہ یہ already چل رہی ہے اگر third world war کا کوئی بڑا خطرہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوکرین کی جنگ کے بعد تھا اور یوکرین روس کی جو ابھی بھی صورتحال ہے اس میں بھی اگر کوئی آہ شدت آئی تو وہاں سے third world war کا نکلنا زیادہ آہ بڑا امکان ہے اگرچہ یوکرین کی پسپائی ہو رہی ہے لیکن یوکرین روس جنگ یوکرین روس جنگ نہیں ہے یہ یوکرین اور western world کی جنگ ہے اور اس میں western world کی یہ calculation تھی کہ ہم شاید روس کو نیچہ دکھا دیں گے 2022 میں ایسا ہوتا ہوا نظر آیا کہ روس کی پسپائی ہوئی ہے مگر 2023 میں روس نے پھر گین کر لیا اور اب western world کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بھئی جس طرح ہم روس کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے تھے سینکشنز کے ذریعے آہ دباؤ کے ذریعے یا یوکرین کے ذریعے جنگ آہ کے میدان کو تھوڑا سا اور گرما کے وہ ابھی ہوتا نظر نہیں آ رہا لیکن یوکرین روس کے محاص پر یا یوکرین western world کے محاص پر یہ خطرہ ابھی بھی موجود ہے کہ یہ escalate ہو سکتا ہے لیکن روس ہو چین ہو اور western world ہو ان کو یہ پتہ ہے کہ اس کو escalate کس level تک برداشت کیا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ خطرناک third world war کی طرف بات جائے گی اس لیے وہ اس کو روک رہے ہیں اسی لیے تو سوزن لینڈ میں اب وہ peace summit ہو رہا ہے جس میں روس کو آہ بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کو بیچ میں ڈالا ہوا ہے ویسٹ میں کہ بھئی آپ روس کے ساتھ کوئی بات چیت کیجئے تاکہ میڈییشن کیجئے تاکہ یہ مسئلہ آہ کوئی solve ہو settle ہو تو third world war اسرائیل اور ایران کے attention پہ شروع ہونے کا امکان بالکل نہیں ہے کیونکہ اسرائیل اور ایران کی tensions پرانی چلی آ رہی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کی پروکسیز ہیں دونوں دیشوں کی یہ پرانے آہ سمیں سے ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں ایڈلیس آہ چالیس پچاس سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے میں تو اب یہ کہوں گا کہ in fact یہ معاملہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے اس لیے تھنڈا ہوا ہے کہ حماس کی سات اکتوبر کی ٹیررزم کے بعد ایران نے حماس کی direct مدد نہیں کی indirect proxy سے بات کی ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ کوئی بیان بازیاں کی ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا اب یہ جو کچھ ایران نے حملہ کیا ہے یہ اس کا کرنا بنتا تھا اس لیے کہ ایران کے consulate کو اسرائیل نے جو ایران کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے سیریا میں جو ایران کا consulate تھا اس کو برباد کر دیا تھا ان کے دو جرنیل مارے گئے ان کا حملہ مارا گیا تو اس کے بعد کیا ایران public consumption کے لیے اتنا بھی نہ کرتا مگر ایران نے جو action کیا ہے تین سو میزائل پھینکے ہیں وہ صرف اور صرف public consumption کے لیے کیے ہیں مسلم امہ کو بتانے کے لیے اور اپنی جنتہ کو بتانے کے لیے اچھا مسلم امہ سے مراد میری مسلم leadership نہیں ہے مسلم leadership کو مجھ سے زیادہ پتا ہے میں تو ایک commentator ہوں وہ تو player ہے I mean جو مسلم leadership ہے ان کو پتا ہے کہ ایران نے یہ calculated قسم کی کاروائی کی ہے دنیا کو بتا کے کی ہے اور ابھی آپ دیکھ لیجے کہ اسی لیے امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم اس کاروائی کے جواب میں اگر اسرائیل نے کوئی کاروائی کی تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے اسرائیل کو indirect مطلب دیں گے اچھا اس کے ساتھ کئی اور factors جوڑے ہوئے ہیں اب اسرائیل نے جو کہا جاتا ہے اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا ایران کے کانسلیٹ میں جو اگرچہ اسرائیل آج بھی نہیں ماندہ کہ انہوں نے کیا تھا لیکن جو evidences ہیں یا جو capabilities ہے کہ وہی کون کر سکتا تھا یہ حملہ وہ of course اسرائیلی کر سکتا تھا تو اس کے بعد اسرائیل کی سرکار یعنی جو اس وقت current سرکار ہے اور اس کے جو prime minister ہیں نتن یاہو وہ comfortable situation میں آ گئے ہیں کیونکہ امریکہ کے ساتھ ان کی tension چل رہی تھی ceasefire کے مسئلہ پہ اچھا وہ tension بھی public consumption کے لیے تھی کیونکہ امریکہ کے اوپر اتنا دباؤ ہے کہ اگر اسرائیل ceasefire نہیں کرتا تو امریکہ کے اوپر بہت دباؤ تھا اور ہے لیکن اب چونکہ ایران نے حملہ کرنا تھا اسرائیل کے اوپر اور پھر کر دیا اس کے بعد بڑے comfortable تعلقات ہو گئے ہیں for the time being again between prime minister بنجیمن نتن یاہو اور پریزیڈن بائیڈن we are devoted to the defense of israel we will support israel we will help defend israel and iran will not succeed thank you very much ایران کے حملے نے ان دونوں لیڈرز کو پھر comfortably ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا محول دے دیا ہے اب ایسا بھی نہیں تھا کہ امریکہ اسرائیل کے خلاف تھا صرف صدر بائیڈن کا دباؤ تھا بنجیمن نتن یاہو پہ اس لیے دباؤ تھا کہ امریکہ پہ بہت دباؤ تھا اور وہاں پہ election آ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ third world war سے زیادہ بڑا خطرہ public consumption کا ہے دنیا کو کہ بھئی ہم اپنی جنتہ کو کیسے سیٹل کریں کیسے وہاں پہ ڈسٹ جو ہے اس کو ختم کریں یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ دنیا کا اب اس سارے بنیادی ایشو میں جو سینسیشنل ایزن ہے وہ جتنی چاہیں ہم پھلا دیں اور بھئی یہ third world war ہونے جا رہی ہے میرا vlog بھی آ رہا ہے تمہارا vlog بھی آ رہا ہے اس کا بھی آ رہا ہے سب دیکھیں جی اوہ اچھا جنتہ بھی اس میں جڑی ہوئی ہے کہ اچھا یہ کہیں شیعہ سنی فساد آگے بڑھننے جا رہا ہے میں نے توفیل جی کے شو میں بھی یہ بات کی کہ شیعہ سنی فساد یا ان کے جو کشیدہ تعلقات ہیں وہ جب ایران کی یہ ملایت والی سرکار 1979 میں آئی تھی تب سے کچھ سالوں تک چلتی رہی اب وہ دس پندرہ سال سے کم ہو رہی ہے اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب بھی ایک دوسرے کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں انہوں نے بھی اپنی ٹینشن کم کی ہوئی ہے لیکن ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ ایران نے جو پروکسیس یمن میں لبنان میں غزہ میں حماس کی صورت میں حزباللہ کی صورت میں ہوتیوں کی صورت میں جو کھڑی کی ہوئی ہیں ایران خود بھی اب ان کو بٹھانا چاہے کہ بھئی ذرا تم اب بیٹھ جاؤ فکر گاڈ سے بہت ہو گئی میں اب افورڈ نہیں کرتا تم کو پیسہ دینا بھی اصلہ دینا بھی وہ ایران بھی نہیں کر سکتا ایران کی پبلی کنزمشن کے لیے یہ بھی ہے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں اچھا یہ بات حزباللہ کی لیڈرشپ کو حماس کی لیڈرشپ کو غوٹیوں کی لیڈرشپ کو بھی سمجھ آتی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف میرے گیان سے ہی دنیا کو پتا چلے گا وہ لوگ اس بیٹل فیلڈ میں ہیں وہ مجھ سے اور باقی یہ جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں اور جو سوشل میڈیا کے آہ وارئیرز ہیں ان سے زیادہ جانتے ہیں بیکاوز دیئر ان دی فیلڈ تو میں جب ان ساری صورتحال کو اپنے تنگ ٹینک کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو وہ پھر یوٹیوب کی سینسیشنلزم سے مجھے ہٹ کے ذرا بہتر لیول پہ اینالائز کرنا ہوتا ہے تو بہتر لیول پہ اینالائز کرتے ہوئے اب میرے لیے سہولت ہے اپنے ویورز کو یہ بتانا کیونکہ انہوں نے اب ایران کا اٹیک دیکھ لیا ہے اسرائیل کے اوپر کہ تین سو میزائل پھینکے نائٹی نائن پرسنٹ جو اسرائیل کا آئرن ڈاؤن ہے اس نے ان کو تباہ کر دیا آہ امریکہ کی مدد آلیڈی موجود تھی آہ برطانیہ کے پرائم نیسٹر نے کہہ دیا کہ ہم نے بھی آہ اسرائیل کے مزائل مار گرانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے جارڈن نے بھی کہا ہے کہ ہم نے اپنی دھرتی میں ان کو چونکہ گسنے نہیں دینا تھا ہم نے بھی کچھ مزائل مار گرائے اور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ہم نے بھی مدد کیا ہے فرانس نے بھی کہا ہے کہ بھی ہمارے بھی تیارے گھوم رہے تھے چین اور روس نے بیان بازیان کی ہیں کہ بھئی یہ دونوں پارٹیاں ذرا سکون سے بیٹھیں امن سے بیٹھیں اسرائیل فلسطین یا میڈل ایس کا جو ایشو ہے یہ پرانے زمانوں میں زیادہ خطرناک ہوا کرتا تھا جب عرب دیش فلسطین کاؤز پہ خود اسرائیل کے ساتھ جنگیں کیا کرتے تھے اب دیرے 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 ایجپٹ ہو سعودی عرب ہو جارڈن ہو یہ سب کے سب اس جنگی محول سے باہر آ چکے ہیں اب سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ سعودی عرب موٹن دیش کے دور پہ آگے سے آگے جائے یو اے بھی بہت آگے جا رہا ہے قویت کا بھی یہی معاملہ ہے قطر کا بھی یہی معاملہ ہے اسی طرح بہرین کا بھی یہی معاملہ ہے سو مچ سو قطر جہاں پہ اس وقت حماس کی کچھ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اس کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیڈر اسماعیل ہانیا کے تین بیٹے ان کے پوتے پوتیاں ابھی پچھلے ہفتے اسرائیل نے ایک ایر سٹرائٹ میں مارے ہیں تین بیٹے ان کے پوتے پوتیاں اور ان کا کہنا ہے اسماعیل ہانیا کا جو حماس کے جلا وطن لیڈر ہیں سو کال جلا وطن لیڈر ان کا کہنا ہے کہ سکس منز سے جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس میں ان کی فیملی کے سکسٹی میمبرز مار چکے ہیں اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کے باوجود حماس کتنی بڑی ریٹیالیشن کر رہا ہے اپرینلی امریکہ کا اسرائیل پر جو دباؤ آیا تھا کہ آپ سیز فائر کریں وہ بھی امریکہ کی ایڈمیسٹریشن کی کوئی خواہش نہیں ہے امریکہ کی ایڈمیسٹریشن یہی چاہتی ہے کہ حماس کا ٹھیک تھاک طریقے سے خاتمہ ہو اسرائیل کی جو آپریشن کی صورتحال چل رہی ہے وہ اپنے کنکلوسیو انڈ تک جائے اور حماس کا جتنا میکسیمم خاتمہ ہو سکتا ہے وہ کریں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہی سعودی سعودی عرب بھی چاہتا ہے یہی میڈلیسٹ کی قوتیں بھی چاہتی ہیں اسی لیے فلسطینیوں کو سعودی عرب میں یو اے ای میں جارڈن میں مصر میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا میں حماس کی بات نہیں کر رہا ایون عام فلسطینی کو داخل ہونے نہیں دیا جا رہا تو اس ساری صورتحال میں ہم اگر چیزوں کو تھوڑا سا ڈیپلی اندر جا کے سٹیڈی کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ انفیکٹ دنیا کیا چاہتی ہے تو میں آج کے ولاب کو کنکلوٹ کرتے ہوئی یہی کہوں گا کہ اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تیسری عالمی جنگ ترنت شروع ہونے والی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تیسری عالمی جنگ کسی سٹیج پہ شروع نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے مکر اسرائیل اور ہماس سے زیادہ بڑے ایشیوز دنیا کو اس وقت فیس کرنے پڑ رہے ہیں جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مسئلے ہیں روس ویسٹ کی جو ٹینشن ہے وہ ہے وہ بھی روس اور ویسٹ دونوں اس کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں اس کی طرف بھی اشارے ملنے ہیں نہ صرف اشارے ملنے ہیں کاروائیاں ہو رہی ہیں میں نے جو سریزلینڈ میں جون کے اندر ہونے والی کانفرنس ہے پیس سمیٹ اس کا اشارہ بھی کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ایران کے اسرائیل پر جو اٹیک ہوئے ہیں میزائل پھینکے گئے ہیں سارے گزارے میزائل جو ہیں نقارہ گئے اس کے بعد اب اسرائیل کیا ریاکشن شو کرتا ہے کیسے ریٹیلیٹ کرتا ہے تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ٹیٹ فور ٹیٹ چلتا رہے گا اور یہ بڑے لمبے عرصے سے اسرائیل اور ایران کے بیچ پراکسیز چل رہی ہیں اگر یہ ایران بھی چاہے اسرائیل بھی چاہے کہ ہم ان پراکسیز کو ختم کر رہے ہیں تو یہ پراکسیز کو ختم نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ پراکسیز ایران کے بھی پبلک کنزمشن کے کام آتی ہیں اور یہ پراکسیز اسرائیل کے پبلک کنزمشن کے لیے بھی کام آتی ہیں اور یہی پراؤکسیز ہیں یہی کانفلکس ہیں جو دنیا میں جہاں کہیں بھی بڑے کانفلکس پیدا ہوتے ہیں وہ کانفلکس پارٹیز کے کام آتی ہیں موسیقی